اسلام علیکم ناظرین کیوں لی جا رہی ہے اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے کئی اسکولوں کے اندر ابھی باوق اپنا پردرشن جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں فیلات پرانی دلی کے رابیہ اسکول کی جہاں پہ پرسات کے دوران بھاری بارش کے چلتے ہوئے لوگ اپنے بچوں کی فیز کو کم کرانے کے لیے اسکول پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں پیرنٹس کا آروپ ہے کہ اسکول انہیں فیز دینے کے لیے ویباست کر رہا ہے لیکن اس کے اندر معاملہ کیا ہے یہ ابھی سامنے آنا باقی ہے ایک سیٹیزن جرنلیسٹ نے ہم تک یہ ویڈیو پہنچایا ہے آپ بھی دیکھئے کہ آخر ابھی باوق ہو کا کیا کہنا ہے لیکن اس سے پہلے پورے دیش کے اندر جس طریقے سے ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر آن لائن ایجوگیشن جاری ہے بے شک بچوں کی پڑھائی ضروری ہے بے شک بچوں کی پڑھائی ایمپورٹنٹ ہے لیکن ہر راجے سرکار کو یہ سوچنا ہوگا کہ جس طرف بچوں کی پڑھائی چل رہی ہے ایک طرف دلی کے مکھے منتری کیجری وال نے کہا تھا کہ جو لوگ قرائے پر رہتے ہیں ان کو ایک مہینے کا قرائے نہ دی جائے لیکن وہیں جو ابھی باوق ہیں جو پیرنٹس ہیں ان کے کاروبار بند پڑے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اسکول کی پوری فیس دینی ہوگی اس بارے میں دیش کی سرکاروں کو اور راجے کی سرکاروں کو سوچنا ہوگا کہ آخر اس معاملے کو صاف کریں اور پیرنٹس اور اسکولوں کے بیچ میں جو معاملہ گرمہ گرمی کا چل رہا ہے اسے جلد سے جلد نپٹائے جا سکتے ہیں تو چلیے سیدھے لیے چلتے ہیں پرانی دلی کے رابیہ سکول میں رابیہ گل پبلک سکول کٹرا دینبیک لالکوان انیس اکست دو ہزار بیس ہم لوگ صبح سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کافی دیر تک تو ہم بھار ہی کھڑے رہے برسات ہوتی رہی اس میں ہم سب ایک ڈیڑھ گھنٹے تک وہیں کھڑے رہے کوئی سنوائی نہیں ہوئی اندر آنے کی لیکن یہاں پر ایک صاحب ہیں توفیق صاحب انہوں نے ان سے بات ہوئی انہوں نے دروازہ کھولا اندر ہم کو بھولا لیا اس کے بعد انہوں نے میری پرنسپل صاحب سے بات کر آئی پرنسپل صاحب سے میں نے یہ بات کری کہ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے اس حالات میں نہیں ہے کہ پوری فیس ادا کر سکے لیکن ہم اسکول کا نقصان نہیں چاہتے ہیں ہم تو اسکول کو ترقی دینا چاہتے ہیں لیکن جب تک یہ حالات ہیں اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میری مہدبانہ سب کی طرف سے درخواست یہ ہے کہ ایک تو فیس لی جائے جولائی سے جولائی سے اور وہ بھی ہاف لی جائے پوری فیس دینے کے کوئی بھی پوزیشن میں نہیں ہے اور ہاف بھی جو فیس دی جائے گی ادا کریں گے وہ بھی کس طریقے سے انتظامات کر کے یہ ادا کی جائے گی اس میں کوئی بھی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے اور آپ اور جو فیس دینا چاہتا ہے جو بھی فیس دینا چاہتا ہے پوری دینا چاہتا ہے اللہ اس کو حمد دے وہ کڑائے ہمیں اس سے کوئی انکان نہیں ہے انہوں نے پرنیف صاحب نے یہ بتایا تھا کہ بھئی ہمیں پاس یہ خبر آئی ہے کہ بھئی لوگ آپ لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے روک رہا ہو کہ فیس جمع نہیں کر رہا ہو میں نے کہے اللہ گواہ ہے ہم نے کسی کو بھی نہیں روکا اور نہ ہم کبھی یہ چاہیں گے آج بھی ہم یہ بات کر رہا ہیں یہ بات کر رہا ہیں کہ بھئی جو بھی پوری فیس دینے کے قابل ہے اس کو پوری فیس دینی چاہیے اور اگر اللہ نے اس کو اتنی وسط دی ہے اور زیادہ اسکول کی مدد کرنا چاہے کرنی چاہیے اس کو یہ اس کی ذمہ داری ہے لیکن جو نہیں کر سکتے آپ نورمل طریقے سے یہ میسیج دے دیجئے کہ بھئی جو پوری دینا چاہے وہ پوری ادا کرے اور جو آدھی دینا چاہے آدھی ادا کر دے اس پر انہوں نے یہ کہا ہے اور میں نے اس کے بات یہ بھی کہی دیکھیں آن لائن کلاس بند نہیں ہونی چاہیے اس کے آپ ہمیں یقین دیانی کرائیے کہلے گے میں آگے فورورٹ کرتی ہوں بات کرتی ہوں میں نے کہا نہیں اس کی تو آپ یقین دیانی پہلے کرا دیئے کہ بھئی آن لائن کلاس بند نہیں ہوگی تو میں نے کہی جیسے میسیج آ رہا ہے لوگ پریشان ہیں بچیاں کیسے پڑھیں گی تو آپ اس کا سب سے پہلے یہ کریے کہ اس کا میسیج ڈال دیئے کہ انشاءاللہ آن لائن کلاس بند نہیں ہوگی اور اس کے بعد جو دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی اس کی آپ منیجمنٹ کمیٹری سے بات کر لیجے اور ساری چیز اس کو کر کے پھر ہمیں بتا دیئے ہم تو آدھی فیسی دیں گے اس سے زیادہ بالکل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ بھی ہم کس طرح حمد کر رہا ہیں میں نے کہا ہماری میں خود ایک دکان پر سرویس کرتا ہوں جہاں مجھے پندہ سول ہزار روپے ملتے ہوں لیکن آج وہاں یہ حال ہے اس دکان کا پندہ پندہ دن گزر جاتے ہیں سو روپے کی بھی سیل نہیں ہوتی کیا کرے وہ لیکن وہ بشارے میری کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں تھوڑا بہت جو بھی دیتے ہیں ہم اس میں گزر بسر کر لیتے ہیں لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھائی سے محروم تو نہیں رہے تو اس پر انہوں نے یقین دیانی کرائی ہے کہ یہ تو آن لائن کی راستہ انشاءاللہ بننے ہوگی اس کا میسیج تو میں ابھی ڈلوا دیتی ہوں اور دوسری یہ ہے کہ ہاف کی فیز کے تعلق سے کل صبح انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی آپ کل صبح تشریف لیا ہے اس کو اب یہ ہے سب آداز ہے سارے جزبہ یہ تشریف لیا ہے تو ویڈیو آپ نے دیکھی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا اب اب آبوکو کا جو غصہ ہے وہ جائز ہے جو اسکول کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیز پوری ملنی چاہیے کیا وہ جائز ہے یہ آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور اپنی رائے سے افغط کرائیں اپنی رائے سے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس راجے میں رہتے ہیں اور وہاں کے اسکول آپ سے کیا کہہ رہے ہیں مائنورٹی نیوز کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ مائنورٹی نیوز کے لیے